جو زیادتی ہو رہی ہے بالکل کلیر زیادتی یہ صفر جو سائیفر کیس ہے یہ صفر ہے یہ جو توشا خانہ کیس ہے اس میں جنیجو صاحب سے لے کر یہ کاکڑ تک ساری نکل آئیدہ ریکارڈر یہ ڈیفینس ہے دپارٹمنٹل پروسیڈنگ تو آپ کو پتا لگے گا کس کس کے نام آتے ہیں یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا جو کہتے ہیں اس میں نواز شریف کے اپنا پیٹوں کے نام آتے ہیں اور جب یہ فیصہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تین چار مہینے پہلے شباز شریف نے انگری اٹھا کے کہا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سو سرو کر دی ان کے بیالیس ملین ڈالر اس میں ہیں یہ اور ملک نے ایکسپلین کر لیا شوکت خانم لاہوہ شوکت خانم پیشاوہ شوکت خانم جو سب سے بڑا ہوگا کراچی پر ہے اور سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے میں گیا ہوں سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہر چیز سے لیٹسٹ ہے اور ڈاکٹر بھائر سے بہترین لے کے آتا ہے اور چلاتا ہے ان کو اور پیسہ ایک نہیں ملتا اس کو پیسہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے الکادر بھی ٹرسٹ ہے ٹرسٹ ایک پرسنیلٹی ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کے میں نے ٹرسٹ بنایا ہے میں اکیلا ہی چلو ٹرسٹ ہی ہوں وہ ٹرسٹ میرے سے علیدہ ایک انٹیٹی ہے ایک شخصیت ہے وہ اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں حالانکہ ٹرسٹ یا کمپنی کیا ہے ٹرسٹ یا کمپنی کچھ نہیں ہے کمپنی بھی کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس کی میرے جیسی آپ جیسی حیات نہیں باڈی نہیں کچھ نہیں اس کا کوئی شاید کوئی فیزیکل کوئی اس کیا جد بھی نہ ہو بریعت کے لیے ریفرنس رگی بھی میں جب جوناب آسیف علی زداری صدر تھے اور ان کے وکیل بابا روان کا لائسنس کینسل ہو گیا تو آسیف زداری صاحب نے مجھے پریزیڈنٹ کا وکیل بنا دی اب میں پریزیڈنٹ کا وکیل ہو گیا جب یہ کیس آیا لگنے کے لیے تو میں نے تیاری شروع کر دی اپنے کیس کی اور میں پوری طرح بھرپور تیاری میں تھا اور آپ کو کہتا ہوں یہ آدھے گھنٹے میں یہ ریفرنس ختم ہونے والی آدھے گھنٹے میں یا گھنٹا گھنٹا کہا لیکن مجھے رات کو دو راتیں پہلے کو یہ کہا گیا کہ آپ نے نہیں پیش ہونا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں پیش ہونا انہوں نے کہا آپ نے ادالت میں نہیں جانا اب جب ایک شہید کی فیملی یہ کہہ رہی ہو اس کے بارسان یہ کہہ رہا ہے تو میں نے کہا میں 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 کیا کروں گا پیش ہو تو میں اپنے گھر میں ٹیلی ویجن تھے کاروائی دیکھتا رہا تھا اس میں میرا شاد تھا میں نے یہ بھی کہا ان کو میں نے یہ بھی پوچھا اپنی قیادت سے کہ اگر میرے نہ ہونے سے وہ وہ ڈسمس کرتے ہیں ریفرنس اور مجھے بھی نوٹس کر دیتے ہیں مجھے بھی وہ کہتے ہیں کہ کنٹیمٹ ہے تو آج تو پیش کیوں لی ہوئے خاص کر میں اسلام آباد آ چکا تھا اور سیاری بھی کر رہا تھا ایک ہاتھ چینل کو میں نے انہوں نے پوچھ رہا پہ یہ کیا بھی دیا کہ میں جاؤں گا اب اگر مجھے عدالت پوچھتی کہ تم آئے کیوں نہیں you are to appear it's not just absence it is contempt on your part تو مجھے یہ میں نے کہا کہ یہ بھی کار سے ہو سکتا ہے میرے انہوں نے کہا جب بھی آپ کوئی درخواست ہے کہ آپ عدالت میں نہ جائیں ان کو اندیشہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیش ہو گیا تو نائک کی جگہ اس کو سننا چاہیں گے یہ کیا آثیر ہے پر آگے جو دیکھیں جو ہوا اب نائک کے پاس ایک گولڈن بولٹس ہی ایک سلور بولٹس ہی وہ اس کا کام تھا اس کو چلاتا یہ ایک گھنٹے میں کیس ختم ہونا ایک گھنٹے میں وہ بھی ججز آپس میں بات چیز کر رہے ہوں گے جو گھنٹے گھنٹے میں کیوں ختم ہوگا کہ اس میں تین ججز اور سات ججز کی مجارٹی تھی اس مقدمے میں جس میں بھٹو صاحب کو فانسی دی گئے اب چار اور سین ایک ججز آپ ریکارڈ پہ آئے انہوں نے سینئر صافی افتخار احمد کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جیو ٹی وی پہ چلا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بھٹو کو غلط سزا دی ہے پر ہمیں ایک مرتبہ ادھر نے یہ کہا لیکن ہمیں ان کے وکیر یا یا خاند بنا غصہ دل آ دیا اب غصہ وکیر پہ اور فانسی آپ لگا دو کسی بے گناہ کو یہ ان کے حضور دوسرا انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب یہ ہوتا ہے کہ جاج اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے ہٹایا گیا تو کوئی للوپنجو آکے بیٹھ جائے گا جو کانون ان کو بھی نہیں جانتا ہوگی تو میں ایک دو کیسز میں ایسے اگر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے فوج کا نام دیا اس کو میں لازی کر لیتا تو یہ ملک کی بیتری لہالا ان کا کہنا تھا میں نے فانسی اس لیے لگا دیا ذو اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھا اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں خدمت قوم کی زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں نہ ہوا تو کوئی للوپنجو آکے بیٹھ جائے گا تو میں نے اس وجوات سے ان وجو سے ان وجو سے وجوات تو وجو کا بھی ہو جاتا ہے ملک پر ان وجو پہ میں نے بھٹو کو فانسی تھی پر مجھے نہیں دینی چاہیے تھی وہ بے گناہ اب آپ دیکھیں یہاں ریویو کا کس طرح ایک دم ریویو سات اور تین سات جنگ چکے تین نے شہید دلسکار نے دی بھٹو کو بے گناہ کرا دی چار نے اس کو گناہ گار سہرہ اب چار میں سے ایک ادھر چلا گیا تو کتنے ہو گئے چار تین الٹے ہو گئے تو یہ یہ ایسے کیسز پہ میں نے کیسز نکالے رہے تھے برطانیہ سے امریکہ سے میں تیار تھا کیس پہ مجھے جو جس بات پہ خفت ہے میں تیار تھا اور یہ بلٹ سلور بلٹ آپ وہ جو کیپ ہے آپ دیتے دیتے ان کو اور میں نے ان سے بات بھی کی نہیں تھی جو عملہ کہ یہ چلانی ہے پھر میں بعد میں تو دارت ہی نہیں گیا پھر میں نے پہلے یہ دیا ہوا تھا کہ یہ آپ میں یہ ویڈیو کرپ چلانی ہے اس نے میرے ساتھ ہونا تھا جس نے کیمرہ بائن نے جس نے وہ ویڈیو کرپ جس کا پروگرام تھا افتخار احمد ہم بندو بس کہ رہے تھے کہ وہ بھی آ جائے ان کا ٹیکنیکل جیو کا جو چیز جس صاحب نے جس صاحب مانگی ہے وہ بھی میں دستیاب تھی اب اس کے بعد رجکار علی بھٹو شہید کو گناہ گار تھہرائے رکھنا جو جوریس پروڑنس ہے دنیا کی اس میں یہ impossible تھا لیکن نائک صاحب کو خبر نہیں کیا نائک صاحب فرماتے ہیں جو بیچ میں کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کچھ ڈاکومنٹ بیزنٹ ہے یہ دس ممبر بینچ تمہیں مل گیا ہے تم فورا بری کر آؤ رجکار علی بھٹو کو او کیس پیش کرو یہ کہ ڈاکومنٹ پیش کرو